السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل روحانی وظیفہ اینڈ ہیلتھ آج کی اس ویڈیو میں جو عمل ہم بتائیں گے یہ عمل صورت مائدہ کی آیت نمبر 114 کا یہ خاص عمل ہے اس عمل کو آپ نے صبح بستر سے اٹھتے ہی یعنی جب بھی آپ بستر سے اٹھیں تو آپ نے اٹھتے ساتھ ہی اس عمل کو کرنا ہے آپ اس عمل کو وضو کے ساتھ یا بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ رات ہونے تک اتنا پیسہ آپ کو ملے گا کہ سمحالہ مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ایسی ایسی جگہوں سے بندوبست ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے تو میری وہ بہنیں اور وہ بھائی جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں جن کے گھروں میں رزق میں کمی ہے جو غربت اور تندستی والی زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کو کرنے سے آپ کے گھروں میں بے پناہ رزقی دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی اسی ایک آیت کو پڑھنے کی بدولت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ کی اللہ تعالی نے بہت بڑی مشکل حل کر دی تھی ان کو غربت اور افلاس کے گھیر رکھا تھا انہوں نے اسی ایک آیت کو پڑھ کر اللہ تعالی سے مدد طلب کی انہوں نے عرص کیا اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نحمت نازل فرما اس کے اترنے کا دن ہمارے لئے عید کا ہو جائے اور ہمارے اگلوں کے لئے بھی اور پشلوں کے لئے بھی اور وہ خوان تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا کر اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے تو اسی ایک آیت کو پڑھنے کی بدولت اللہ تعالی نے اپنی غیبی مدد سے ان کو بے بنا رزق سے نواز دیا تو یہ عمل آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ صبح جب بھی آپ اٹھیں یعنی بستر سے اٹھتے ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے آپ کی جو بھی مالی پریشانی ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں لے لیں اور وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے اول و آخر ایک بار دروش شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورت مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور دل ہی دل میں آپ نے اللہ تعالی سے ارز کریں اپنی مالی پریشانی ارز کریں تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے رات ہونے تک آپ کے گھروں میں بے پناہ رزق آتا رہے گا تو یہ رہا آج کا ہمارا وظیفہ اگر اس حوالے سے کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کر کے ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے